ملانا فضل الرحمن صاحب کا جو در دولت ہے وہ ایک مرتبہ پہ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملانا صاحب کے در دولت پر جو آنیاں جانیاں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سیاست کے اندر جو ایک نئی کوئی کھجری ہے وہ نہ صرف پک رہی ہے بلکہ اس کھجری کے اندر ملانا فضل الرحمن صاحب کا رول بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ ٹائمنڈ کو ذرا ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں بلول بھٹو زرداری صاحب جاتے ہیں ملانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کا ایک حصہ میڈیا کے سامنے نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ملاقات کا یہ جو حصہ تھا اس کے اندر ملانا صاحب کے جو ساتھی تھے اور بلول صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو کمرے سے بیٹ نکال دیا جاتا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو کے ساتھ ون آن ون ملاقات کرتے ہیں تقریباً بیس منٹ تک اور اس بیس منٹ کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیے بغیر گاڑی سے ہٹ گوڈ بھائٹ ٹاٹا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دوسری یعنی ان کے بعد جو دوسری ملاقات تھی وہ فیصل وودہ کی ملاقات تھی اور فیصل وودہ آج کل جو ہے نا مشن بلاول کی اوپر خاصے حد تک سرگرم ہے وہ مختلف لوگوں کو بلاول بھٹو صاحب کا جو سیوی ہے وہ بانٹ رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر آ کر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پر امرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس بات کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت حاصل کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج جو ذکر ہوا ہے فیصل وودہ کے ساتھ جو ملاقات کا اس کا بھی میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن تیسری ملاقات ہوتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ رانا سناولہ صاحب کی جو کہ وزیراعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ رانا سناولہ کی ملاقات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو کٹا تھا وہ اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جاری تھی تو وزیراعظم صاحب کی جو پلٹیکل ٹیم تھی وہ اس سارے عمل سے بالکل بے دخل ہوئی تھی سائٹ پہ بیٹھی ہوئی جو مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت وزیراعظم کی جو حقیقی پلٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات نہیں ہو پاری تھی اب رانا سناولہ صاحب کی اس کھیل میں انٹری اور اتنے بڑے پلٹیکل پلئیرز کے بعد انٹری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل ہے لیکن ایک اور ملاقات تھی جو کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہوئی ہے اور یہ ملاقات بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہوئی ہے لیکن یہ ملاقات میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی چونکہ وہ ملاقات جو ہے وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی یعنی کوئی سیاسی شخصیت جا کے مولانا فضل الرحمن صاحب سے نہیں ملا تھا تو اس کا مطلب ہے غیر سیاسی شخصیت کے ساتھ ملاقات تھی اور پاکستان کے اندر اگر غیر سیاسی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو اس ملاقاتوں کو کئی مانی پہنائی جا سکتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کی تصدیق بھی خود مولانا صاحب کے دستیرات یعنی کامران مرتضی صاحب کی طرف سے سامنے آتی ہے اور وہ اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ دو ملاقاتوں کی تصدیقات میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ایک رانا سناولہ کی مولانا صاحب کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اس ملاقات کو اس گفتگو کو میڈیا کے ساتھ نہیں شیئر کیا جا سکتا کیونکہ اس ملاقات کے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ سنسٹیم پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کرنا میڈیا کے اندر ایک پلٹیکل فلنڈ گیٹ کو کھولنے کے مترادف ہوگا جبکہ وہ ملاقات جس کا ذکر اگر سیاسی شخصیت کے ساتھ ہوئی اور تصدیق بھی کامران مرتضی صاحب کے ذریعے ہوئی ہے تو کامران مرتضی صاحب یقینی طور پر اس ملاقات کے بارے میں تم بالکل بھی زبان نہیں کھلیں گے لیکن اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ذرا صورتحال تھوڑی سی اہمیت کی حمل ہو جاتی ہے کیونکہ ان ملاقاتوں کا موجودہ سیاسی صورتحال سے بہت زیادہ سیاسی تعلق ہے اور سیاست کے اس سام سیڑھی کے کھیل میں جو اس وقت سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شبال شریف صاحب اپنی ایکنومک ریفارمز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر استحقام دلانے کے باوجود بھی یہ جو نوے پر آتا نا سام سیڑھی لڑوں کے کھیل میں نوے بانوے ترانوے کے اوپر آکے ایک سامپ لگا ہوتا ہے وہ سامپ کے اوپر اگر آپ کی گوٹ آ جائے تو پھر آپ کو دوبارہ بیس بائیس کے اوپر آنا پڑتا ہے لگ ایسے رہا ہے کہ شبال شریف صاحب کی گوٹ بھی اس نمبر پر آگنے والی ہے یا آگئی ہے جس کے بعد ان کو سامپ سے دسے جانا ہے یعنی اقتدار کے سامپ سے دسے جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کیا یہ صورتحال واقعی درست ہے اور اس کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم اس بات کا جائزہ لینا ہے تو پھر ہمیں اڈیالا جیل کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ اڈیالا جیل اس سارے سیاسی سینیریو کے اندر ایک ایسا پلٹیکل فیکٹر ہے جس کو موجودہ حالات میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کل فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جاری ہونے والے علامیے کی روشنی میں اس کی جو ریلیونس ہے اس پلٹیکل سینیریو کے اندر وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتی اور زیادہ اوپر کے سامنے آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے جس کا اکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھتے ہیں اور اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جبر کے حالات ہیں یہ نہ صرف اور زیادہ سنگین ہوتے جارہے ہیں بلکہ اس سیاسی جبر کا شکار ہونے والوں کہ فوری دادرسی ضروری ہے اور اگر ان کی دادرسی نہیں کی جائے گی تو پھر یہ جو پلٹیکل ڈس ٹرس ہے یہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور عمران خان صاحب تین دن کا الٹی میٹم دیتے ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تیرہ ڈسمبر کو شودہ مارچ کیا جائے گا پشاور میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کو ہیڈ کریں گے جناب عمر عیوب صاحب اور اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب اس کے ساتھ شامل ہوں گے جناب اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ شامل ہوں گے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ کمیٹی تین نکاتی ایجنڈے پر گنمنٹ کے ساتھ یا تمام پلٹیکل پلئیرز کے ساتھ بات چیت کرے گی جس کے اندر یہ جو چھبیس نیومبر جو کاروائی ہوئی ہے اس کے اوپر جو گفتگو ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اس وقت سیاسی سیران کی رہائی ہے اس ایشو کے اوپر بات چیت کی جائے گی اور اس کے لیے تین دن کلٹی میٹم دیا گیا ہے تین دن کے اندر اگر یہ بات چیت شروع نہیں ہوتی یا یہ بات چیت اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو پھر عمران خان صاحب نے وہ جو کارڈ سینے سے چھپا کر رکھا تھا اس کارڈ کو بھی اوپن کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ سیول ڈس اوبینس یعنی سیول نافرمانی کی تحلیق شروع کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ پاکستان میں ریمیٹنسز یعنی ترسیلاتے ذر نہ کریں اور ترسیلاتے ذر نہ ہونے کی نتیجے میں گورنمنٹ کی اوپر دباؤ پڑے گا عمران خان صاحب یہ کارڈ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں اور جس وقت عمران خان صاحب نے ایک سو چھپیس دن کا دھرنہ دیا تھا اس وقت بھی یہ سیول ڈس اوبینس کی عمران خان صاحب نے اپیل کی تھی اور انہوں نے خود اپنے بجلی کے بل بھی جلائے تھے اور انہوں نے اس بات کے اعلان کیا تھا کہ بجلی گیس اور پانی کے بل جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ادا نہ کیے جائیں لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اپنے گھر کے بنی گالا ہے کہ بجلی کے بل پی کرتے رہے ہیں اب عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی اعلان کردہ اس سیول ڈس اوبینس کو کامیاب کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ ایک سوبے کے حکمنان بھی ہیں اور سوبے کے حکمنان ہونے کی حصیت سے وہ اپنے سوبے کو یہ اور وہاں پر موجود چیف منسٹر کو اس بات کا آرڈر دے سکنے ہیں کہ جناب انہوں نے وصولیاں نہیں کرنی وصولیاں روک دینی ہے اور وصولیاں روکنے کے نتیجے میں یہ جو اماؤنٹس ہیں کلیکشنز ہیں یہ گر جائیں گی اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرط ہے وہ پاس نہیں اپائے گی اور شرط کی جو ہے وہ منظوری نہ ہونے کے نتیجے میں گرمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور آئی ایم ایف جو ہے کرس کی اگلی قسط جاری نہیں کرے گی اور کرس کی اگلی قسط جاری نہ ہونے ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ گرمنٹ جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی اور منان خان صاحب اپنے اس کارڈ کو کھیلنے کے لیے جو آپشنز ہیں ان کے پاس وہ اس میں ان کے لیے جو خبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہ اس کو یوز کرنا ایک کی روز ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ منان خان صاحب اس حد تک جائیں گے یہ محض ایک اعلان ہے اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب آپ ابھی بھی میدان میں موجود ہیں اور ہم کسی بھی صورتحال سے ڈڑنے والے نہیں ہیں منان خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کل اور ان ملاقاتوں کی میں کچھ انسائیڈ حاصل کرنے کی کوشش کروں وہ بھی انشاءاللہ اپنی خدموں میں پیش کروں گا لیکن اس اعلان کا سیاسی صورتحال کے تناظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی یہ چیزیں ہیں کیونکہ بلاول صاحب کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے حالیہ دنوں کے اندر یہ بات ایک سے زائد مرتبہ سامنے آ رہی ہے کہ قومی حکومت کے لیے ایک اسلام آباد میں ایک پرپوزل ہے جو زیر گردش ہے اور اس پرپوزل کے حوالے سے مختلف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی تشکیل دینی چاہیے تاکہ یہ جو پلٹیکل ڈس ٹرسٹ ہے یہ کم ہو اور یہ جو بہرانی کفیت ہے یہ بھی تھم جائے اور جو ملک ہے وہ آگے چلے لیکن اس نیشنل جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر پاکستان طریقے انصاف کی شمولیت تو ہوگی لیکن عمران خان صاحب کی شمولیت نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ بھی ہوگی جی ایو آئی بھی ہوگی یہ سب لوگ ملکے اس کو چلائیں گے لیکن اس پرپوزل کو منظور ہونا میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل عمل بظاہر تو نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان اور یہاں پر سیاست کس وقت کون سا روپ اختیار کر لے اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا لہٰذا یہ جو آپشن اس وقت ٹیبل پر آئی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ریلیونس موجودہ حالات کے ساتھ موجود ہے یہ جو فیصل باودا صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو اس ملاقات کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصل باودا سے پوچھا کہ بہجن آپ کس چکر کے اندر گھوم پر رہے ہیں کیا آپ اس وقت پاکستان پیپلز پرٹی کے سینیٹر کے توپر مجھ سے ملنے آئے ہیں فیصل باودا نے کہا کہ جی نہیں میں تو ازاد حصیت میں منتقب ہوا ہوں تو پھر مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا میری جماعت میں شامل ہونے چاہتے ہیں اگر آپ میری جماعت میں شامل ہونے چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا فیصل باودا کے پاس اور انہوں نے اس کے اوپر خموشی اختیار کی تو پھر مولانا صاحب نے ان کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ بھائی آپ جن لوگوں کی سفارش کرنے آئے ہیں یا جونسی چیز لے کے آئے ہیں میرے پاس وہ آلیڈی میرے ان کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں مجھے ان کے ساتھ وایا بٹھنڈا رابطہ کرنے کی ملاقات کرنے کی یا ان کو براہ راست جو ہے وہ میرے ساتھ ان کی ایکسس موجود ہے انہیں کسی میڈیم کی کسی وائے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ جس ٹائم برزی آئیں ملاقات کریں کھانا کھائیں چائے پیئیں یا آپ کا اپنا گھر ہے باقی جو روایتی جملے ہیں لیکن مولانا صاحب نے فیصل باودا صاحب کو اس بات سے بہت بھی اگاہ کر دیا کہ بھائی جس کھیل کے اندر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کھیل کے اندر ہاتھ ڈالنے کی آپ کی اوقات نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤت پیس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں موجود کسی شخصیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جن لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ براہ راست میرے ساتھ اور آپ سے بڑے لیول پر میرے ساتھ آکے انٹریکشن کرتے ہیں لہٰذا آپ کو اس سارے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب بلاول کی ضرورت پڑے گی حکومت میں آنے کی تب اس وقت معاملات کو دیکھیں گے ابھی کمپنی یہی چلے گی میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے فیصل وارڈا کو لیکن فیصل وارڈا صاحب ابھی بھی اپنے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اب یہ مشن کام ہے اب ہوگا یا نہیں اس کا سارا دارومدار اس علامیہ پر ہے جو کل جاری کیا گیا اور اس علامیہ میں گنمنٹ کو تجویز نہیں دی گئی مجھے ایسے لگتا ہے میں ایک ویڈیو میں آپ کو کل جب یہ علامیہ جاری ہوا تھا تب بھی اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ اپنی اس رائے کو شیئر کیا تھا کہ وہ تجویز نہیں ہے that was order اور اس order کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے کہ جناب پروپوگنڈے کو روکنا ہے فیک نیوز کو روکنا ہے اور خاص طور پر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اس کے لیے قانون بنانا ہے قانون بنانا ہے بندوں کو چکنا ہے بندوں کو چکیں FIA کے ذریعے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے FIA کو جناب go ahead دیا جائے اس معاملے کو seriously take up کریں گے تب ہی جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا otherwise یہ جو تمام چیزوں کو build up کیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو پیغام دینے کے لیے build up کیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس سارے ایشیو کو seriously نہ لیا تو پھر plan b کے طور پر یہ options ہمارے پاس موجود ہیں ان کو apply کیا جا سکتا ہے جہاں تک رانا سناؤلہ صاحب کی ملاقات ہے اور اس ملاقات کی political relevance ہے تو وہ مولانا صاحب کے اس ultimatum کے تناظر میں اس ملاقات کو دیکھنا چاہیے جس کے اندر مولانا صاحب نے یہ جو مدارس کے حوالے سے build ہے اور اس کو بھی تک صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے اور مولانا صاحب نے اس build کے اوپر دستخط نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد مارچ کرنے کا ایک ultimatum بھی دیا ہوا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ رانا سناؤلہ صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو اسی سینیریو کے اندر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس build پر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیا کچھ reports کے مطابق صدر صاحب نے اس build کو واپس بھی دیا ہے اور اس build کے اوپر کچھ اعتراضات آئیت کی ہیں اور اس میں سے ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس میں سے سب سے important جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی ہے یہ اب provincial subjects ہیں اور اس کے لیے جو build ہے وہ متعلقہ اسمبلی سے منظور ہونا چاہیے وفاق کے ذریعے اگر build کو پیش کرنا ہے تو پھر اس کو اسلام آباد کی territory تک محدود ہونا چاہیے اس issue پر یعنی تعلیم کے issue پر متعلقہ صوبائی اسمبلیاں ہی ایک ایسا فورم ہے جس سے اس معاملے کو address کیا جا سکتا ہے اب government apartment کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس build کو منظور کرائے گی یا پنجاب اسمبلی خبر پکتنخہ اسمبلی بلوجستان اسمبلی اور صند اسمبلی سے ان build کو منظور کرائے گی یہ میرا خیال ہے کہ وہ scenario ہے جس کے تحت رانہ صنع اللہ صاحب مولانہ صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے otherwise اس ملاقات کے لیے مجھے جو میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ infect مولانہ صاحب کو مزید important کری اور خاص ہو پر وہ آخری ملاقات جس کے اندر نامعلوم نامعلوم شخصیت نے ملاقات کی ہے اب یہ جو نامعلوم شخصیت کی ملاقات ہے اس کی کچھ importance لگتی ہے مجھے جس کے سے میں نے آپ کو بتایا کہ formation commanders کی ملاقات کے بعد جو plan بھی ہے اس کو execute کیا جا سکتا ہے مولانہ صاحب کی پی ٹی آئی کے ساتھ روابت ہیں اور وہ روابت مضبوط ہو رہے ہیں اور ان روابت کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور مولانہ فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو تعلقات کے اندر جو سختی تھی وہ جو ice تھی وہ اب melt ہوئی ہے مولانہ صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں مولانہ صاحب کے جو people's party ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور مولانہ صاحب اس اگر national government کے فارمولے کو سجیدگی سے لیا جائے تو مولانہ صاحب اس national government کے لیے ایک bridge کا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن مولانہ صاحب کوئی صورتحال میں کیا ملے گا اور اس وقت میرا خیال ہے کہ یہی ایک نکتہ ہے جو اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر صدر جو ہے باپ ہوگا بیٹا وزیر آزم ہوگا تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو حضم نہیں ہو پائے گی اگر بیٹے کو وزیر آزم بنانا ہے تو پھر صدر کو اپنے عودے کی قربانی دینا ہوگی اور ایسی صورت کے اندر مولانہ صاحب جو ہے یہ bridge بنتے ہوئے چیزوں کو ذرا لے کے آگے چلیں گے میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو تیسری ملاقات جس کی تصدیق کامران مرتضی صاحب نے کی ہے وہ اس فارمولے کو حتمی شکل دینے کے لیے یا اس فارمولے پر مزید غور کرنے کے لیے مولانہ صاحب کی تجاویز کی روشنی میں ہے اور دیکھنے یہ ہے کہ اب یہ جو فارمولہ ہے یہ کس حد تک execute ہوتا ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس سارا دار و مدار اس فارمولے کا plan b کا اس شرط سے ہے جس کا اظہار کل فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں وہ ہے پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے خلاف کریکڈوں اور وہ بھی نہایت سختی کے ساتھ اپنے اگر زوری ساتھ کی جگہ آپ کو بہنچکے ہیں اللہ حافظ